موسیقی قصے قرانتیکاریوں کے وطن پہ مر مٹنے والوں کی داستان ساتھیوں نمسکار سہکار ریڈیو کے لیے پتنا بیہار سے میں امیتاب کمار داس ساتھیوں ہر شکروار یعنی جمعے کے جمعے میں آپ کو کسی انقلابی شخصیت کی داستان سناتا ہوں کسی قرانتیکاری کی ویڑ گاتھا بتاتا ہوں جن کے پد چندوں پر نقش قدم پر آپ شل سکیں آج جس قرانتیکاری کی کہانی میں سنانے چاہ رہا ہوں وہ ہندوستان کی جنگ اعزادی کے ایک گمنام نائک ہے اور ان کا نام ہے مولانا محمود الحسن مولانا محمود حسن کو ریشمی رمال شڑہندر کے لیے یاد کیا جاتا ہے اس کا نام ایسا اس لیے پڑا کیونکہ انگریزوں کے خلاف گوپنی سوچناوں کا آدان پردان ریشمی رمالوں پر لکھ کر کیا جاتا تھا اردو میں اسے ریشمی رمال تحریک اور انگلیس میں سلک لٹر موہمنٹ کہتے ہیں مولانا محمود الحسن کا جنم سن 1851 میں رائے بریلی میں مسلم ودوانوں کے ایک پڑیوار میں ہوا تھا مائی 1866 میں یوپی کے دیو بند میں دارول علوم کی استحپنا ہوئی تو مولانا محمود حسن اس کے پہلے چھاتر بنے سن 1874 میں مولانا محمود الحسن اسی دارول علوم میں استاد یعنی ٹیچر نکت کیے گئے مولانا محمود الحسن نے اتنی ودوتہ حاصل کی کہ انہیں شیخ علیہ ہند کی اپادی ملی یعنی بھارت کا ودوان مولانا محمود الحسن ہندوستان سے انگریزوں کو اخار فینکنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ دنیا بھر میں انگریزوں کے دشمنوں سے مدد لینی ہوگی ان دنوں پرتم وشیرد یعنی پہلی عالمی زنگ کے بادل چھانے لگے تھے دنیا میں بریٹس سامراج کے تین بڑے دشمن تھے ترکی کا اوٹومان سامراج یوروپ کا دیش جرمنی اور ایشیا کا دیش افغانستان تو مولانا اور ان کے ساتھیوں نے تیہ کیا کہ ترکی جرمنی اور افغانستان کی مدد سے ہندوستان سے انگریزوں کو خدر دیا جائے گا افغانستان کی دازدھانی کابل میں ہندوستانی کرانتیکاریوں کی ایک نرواسد سرکار بنائی گئی یعنی گورنمنٹ ان ایکسائل راجہ مہندر پرتاپ نام کے کرانتیکاری کو اس سرکار میں رشت پتی چنا گیا اس کے بعد مولانا محمود الحسن سعودی عرب کے شہر حزاز گئے اور وہاں سے لوٹ کر انہوں نے کابل میں کرانتیکاریوں سے سمپرک کیا ساتھیوں ان جنوں ای میل اور وارٹشپ کا جمانہ نہیں تھا اور ہندوستانیوں کی چٹھیاں بھی انگریزوں کی خفیہ پولیس چھپ کر پڑھا کرتی تھی انگریزوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے مولانا محمود الحسن نے ایک انوٹھی ترکیب نکالی انہوں نے تیہ کیا کہ انگریزوں کے خلاف جتنے بھی گوپنی سنجیشت بھیدے زائیں گے وہ سب ہی ریشمی رمالوں پر لکھے رہیں گے اور کرانتیکاریوں کی ملاقات کے دوران ان ریشمی رمالوں کی عدلہ بدلی کر لیچائے گی تو اس طرح سے ریشمی رمال تحریک کی شروعات ہوئی سن انیس سو سولہ تک آتے آتے ریشمی رمال تحریک اپنے چرم پر پہنچ گیا تھا اور اس سے سیکڑو کرانتیکاری جوڑ چکے تھے لیکن اس کے بعد پنجاب کی سی آئی ڈی نے خفیہ پولیس نے عبداللہ سندھی نام کے کرانتیکاری کو گرفتار کر لیا عبداللہ سندھی کے پاس سے کچھ ریشمی رمال برامد ہوئے اور انہیں دیکھ کر انگریزوں کے ہوش اڑ گئے انہیں پتا چلا کہ ہندوستان سے انگریزوں کو خواڑ فریکنے کے لیے ایک بہت بڑی انترارشتری یوزنا تیار کی گئی ہے انگریزوں نے دھر پکڑ شروع کی اور مولانا محمود الحسن اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا مولانا محمود حسن سے برٹس حکومت اتنا خوف کھاتی تھی کہ انہیں ہندوستان کے کسی قید کھانے میں رکھنے سے انکار کر دیا گیا اور انہیں ہندوستان سے بہت دور مارٹا کے ٹاپو پر بھیج دیا گیا مارٹا کا یہ ٹاپو سمندر کے بیچوں بیچ ہے بھومدی ساغر میں یعنی میڈیٹرینین سی میں وہاں چار برس تک مولانا محمود الحسن کو ایک انہیرے اور خوفناک قید کھانے میں بند رکھا گیا اسی دوران مولانا ٹی بی کے شکار ہو گئے اور بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھر رہ گئے سن انیس سو بیس تک آتے آتے انگریزوں کو ایسا لگنے لگا کہ جیل میں ہی مولانا کی موت ہو جائے گی اور اس لیے مولانا محمود الحسن کو جیل سے رہا کر دیا گیا انیس سو بیس میں جب مولانا پانی کے جہاز سے بمبئی بندرگاہ پہنچے تو خود مہتمہ گاندھی نے وہاں پہنچ کر ان کی اگوانی کی کچھ مہنے بعد ہی مولانا محمود الحسن کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے پہلے انہوں نے تعلیم کے شطر میں بھی ایک بڑا کام کیا اور ڈلی میں جامعہ میلیہ اسلامیہ کی استحاب نہ کی آز بھی جامعہ میلیہ کا جو مکھ دوار ہے اس کا نام محمود حسن دوار ہے ساتھیوں ریشمی رومال تحریک ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کا ایک گوروشالی ادھائے بن گیا اور سن دو ہزار تیرہ میں بھارت کے تدکالین راشت پتی پرڑا مکھر جی نے ریشمی رومال تحریک پر ایک ڈاک ٹکٹ یعنی پوشٹیج اسٹیمپ جاری کیا ڈاکٹر علاہ مصرا نے اس پر ایک پستک لکھی ہے جس کا نام ریشمی رومال شڑے اندر ہے آپ کو کبھی موقع ملے تو یہ پستک جرور پڑھئے تو مولانا محمود الحسن کو ہمارا کرانتی کاری اسلام اگلے شکروار کو پھر کسی کرانتی کاری کی داستان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تک امیتاب حکمار داس کو آگیا دیجئے نمسکار کس سے کرانتی کاریوں کے وطن پہ مر مٹنے والوں کی داستان موسیقی